ہلو دوستو میں ہوں حکیم صحراب رحمان دوستو آج بات کرنے والے ہیں ان بھائیوں کے بارے میں جن کا پینس چھوٹا ہے یا پھر پتلا ہے دوستو میں آج ایک بہت ہی سرل اور بہت ہی آسان نسکہ لائے ہوں جس کا ریزل بہت ہی شاندار ہے لوگوں پر میں نے آزمایا ہے تو سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں دوستو میرے پاس کچھ کمنٹس آ رہی تھی کہ سر ہم نے بہت مہنگے ٹریٹمنٹ کیے ہیں اور اس چیز میں ہمیں فائدہ نہیں ملا مطلب ہمارا پینس کا سائز نہ ہی بڑا ہے اور نہ ہی گھٹا ہے جتنا ہمارا پہلے تھا اتنا ہے لیکن کچھ کنڈیشن میں میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ہست نیتھن کرتے ہیں یا کچھ غلط کام کرتے ہیں اور جیسے کہ ان کا پینس ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے لیکن پھر وہ چھوٹا ہو جاتا ہے وہ کس وجہ سے چھوٹا ہوتا ہے وہ ہماری ویکنس کی وجہ سے چھوٹا ہوتا ہے لیکن آج کا جو نسکہ ہے وہ اس پہ کام کرے گا جن کا پینس پہلے بڑا تھا پھر چھوٹا ہو گیا ہے یا پھر جن کا قدرتی چھوٹا ہے ان پہ بھی کام کرے گا لیکن سچ بات یہ ہے کہ قدرت کی بنائے ہوئی چیز عشور کی بنائے ہوئی چیز کو ہم آسانی سے گھٹا یا بڑھا نہیں سکتے اس میں تھوڑا سمیں لگتا ہے جو آج کا نسکہ ہے وہ کم سے کم آپ کو ایک مہینہ استعمال کرنا ہے اور وہ گھر پہ ہی تیار کیا جا سکتا ہے بہت ہی آسانی سے لیکن اس سے پہلے ایک خاص بات اگر آپ میرا چینل پر نئے مہمان ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور ویل ایکن کا بٹن نبائیں دوستو اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جتنے بھی ویڈیو بناتا ہوں نسکہ بتاتا ہوں اس کو دیکھ کے آپ فائدہ اٹھا سکیں گے چلیئے وہ نسکہ کیا ہے جس کو آپ سننا چاہتے ہیں اور اپنا پینس کا سائز انکریز کرنا چاہتے ہیں آپ لنک کا سائز بڑھانا چاہتے ہیں موڑا کرنا چاہتے ہیں لیکن آج کان اس کا یہ جو ہے آپ کو لے رہا ہے دودھ اور بھیڑ کا دودھ لینا ہے اور اگر بھیڑ کا دودھ آپ کو نہ مل سکیں پہلی بات تو تلاش کر دیئے کہ بھیڑ کا دودھ مل جائے اور دودھ تازہ ہونا چاہیے ایک شرط یہ ہے کہ تازہ دودھ میں تاثیر زیادہ ہوتی ہے مطلب فائدہ زیادہ ہوتا ہے اور کسی ڈیری سے اس دودھ کو استعمال نہ کیجئے کیونکہ ڈیری کے دودھ کا میرے کو بلیو نہیں ہے بشواس نہیں ہے تو اپنی آنکھوں کے سامنے تازہ دودھ لیجئے اور اس کے بعد آپ کو لینی ہے اندر جو اندر جو لینی ہے آپ کو صرف 6 گرام اور 6 گرام اندر جو کو لیکن اندر جو اچھی کالٹی کی ہونی چاہیے تھوڑے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ سکرین پہ تھوڑے موٹری ٹائپ کی اندر جو ہونی چاہیے سمجھ رہے ہیں ایک بیسٹ کالٹی کی جو سب سے اچھی ہوتی ہے تو آپ کو 6 گرام لینی ہے یہ 6 گرام لینے کے بعد اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال دینا جتنے میں یہ بھیگ جائے اس کو بعد دوستو آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو اس کو بہت باریک پیسنی ہے اور ایک ایسی خرل میں پیسنی ہے جسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھیسے نہیں پتھر کی ہونی چاہیے اور وہ گھسنی نہیں چاہیے اور اتنا باریک مرحم بنا لینا ہے آپ کو بہت ہی باریک جیسے کہ اگر آپ اس کو اس طرح کریں تو آپ کو یہ احساس نہیں ہو کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے سمجھ رہے ہیں کہ بہت ہی باریک جیسے کہ کوئی ویسلین ٹائپ کی ہوتی ہے اتنا باریک آپ کو پیس لینا ہے تو اس کو پیسنے میں محنت لگے گی کہ آپ کو وقت لگے گا لیکن یہ آسانی سے ہو جاتا ہے بس وقت لگتا ہے لیکن محنت کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ ہمیں فورس کرنا پڑتا ہے تو اس کو بہت باریک طریقے سے پیس لی جوستو آپ کو اس کا استعمال کیسے کرنا ہے لیکن یہ بتانے سے پہلے ایک بات اور بتانا چاہوں گا جو لوگ جریانت کے شکاری ہیں جیسے کہ دھات کے شکاری ہیں یا پھر ان کے پینس میں لوس پن ہے یہ نسکہ ان لوگوں پر کام نہیں کرے گا کیونکہ بورڈی میں جب تک ہماری طاقت ہوتی ہے تب ہی یہ نسکہ کام کرتا ہے اور یہ نسکہ نہیں بلکہ انکریز پینس موٹا کرنے کا یا بڑا کرنے کا تب ہی وہ میڈیسنز کام کرتی ہے جب آپ کے پینس میں طاقت ہوتی ہے آپ کے شریر میں طاقت ہوتی ہے اگر ایسا نہیں کہ آپ کے پینس میں لوس پن ہے یا پھر آپ کو دھات جاری ہے یا پھر نائٹ فیل کے شکاری زیادہ ہو رہی ہے تو یہ نسکہ آپ پر کام نہیں کرے گی کیونکہ دھوکے والی بات میں نہیں بتاتا ہوں جو چیز فائدہ کی ہوتی ہے جو فائدہ نسکہ کرتے ہیں وہی میں نسکہ آپ کو شیئر کرتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کو use کیسے کرنا ہے کہ اگلا حصہ چھوڑ کے جیسے کی یہ حصہ چھوڑ کے اس کو پیچھے پیچھے چاروں طرف اچھے سے لیپ کرنا ہے سمجھ رہے ہیں تھوڑا لیپ کر لیجئے اوپر سے آپ کو لنکا کا پان باندھنا ہے لنکا کا پان ایک شریر لنکا سے پان آتا ہے پان ہمارے دیش میں کساری کالیٹی کے ہوتے ہیں لیکن آپ کو لنکا کا پان باندھنا ہے ٹھیک ہے یاد رکھنا اور اس کے اوپر سے باندھ کے آپ کو سو جانا اور یہ نائٹ میں کرنا ہے سبح اٹھ کے گرم پانی اس کو دھولیجئے اور یہ آپ کو ایک مہینہ continue کرنا ہے انشاءاللہ آپ کا جو پینیس کا سائز ہے وہ بڑھ جائے گا اور جو چھوٹا پان ہے موٹا ہنڈیٹ پرسنٹ میں ہو جائے گا بات لمبائی کی کریں تو لمبائی کے لیے کم سے ہم آپ کو ڈیڑھ سے دو مہینے بھی استعمال کرنا پڑ سکتا ہے لیکن موٹا یہ ایک مہینے میں ہنڈیٹ پرسنٹ ہو جائے گا کیونکہ میں نے مریضوں پہ یہاں پیسنٹس پہ آزمائے ہے بہت ہی شاندار ہزلٹ آیا اس کا امید کرتا ہوں یہ اس کا آپ کو پسند آیا ہو دوستو آنے ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمیں سبسکرائب کریں اور پہلا آئیکن کا بٹن دبائیں